سپر ویلن اوریجن کے اس ویڈو میں ہم لے کر کے آئے ہیں ایک راج کامکس کے ایک ایسے سپر ویلن کی اوریجن جو ایک سائی بارب ہے وہ اپنی ایک آنکھ سے لیزر شوڑتا ہے اور وہ آرش اینیمی ہے سپر کمانڈو دھروپ کا میں بات کر رہا ہوں گرینڈ ماسٹر روپو کی گرینڈ ماسٹر روپو سب سے پہلی بار 1987 میں دھروپ کے فیفت ایشو موت کا اولمپک میں اپیر ہوا تھا جس میں وہ کچھ ہی فریانس میں دکھا تھا اور اس کامکس میں بہت سارے سپر ویلنز دکھے تھے جو موت کے اولمپک میں پارٹ لینے آئے تھے جس میں انہیں کرائم کرنے پر کچھ پوائنٹس ملنے والے تھے گرینڈ ماسٹر روپو کو انوپم سنہا جی نے کریئٹ کیا ہے اور اس کا فرسٹ فول اپیرنس گرینڈ ماسٹر روپو نام کی کامکس میں آیا تھا وہ دھروپ کا سکشٹینٹ ایشو بھی تھا روپو دھروپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بہت سارے سپر ہیروز کے ساتھ لڑ چکا ہے اور اس کی سو سے بھی زیادہ کامکس آ چکی ہیں تو کہانی شروع ہوتی ہے انگلینڈ میں جہاں روپو شین نام کا ایک زندہ دل نوزوان تھا جو بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ تھا پر اسے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا کوئی موقع نہیں دکھ رہا تھا اور اپنی فنینشل نیٹس پوری کرنے کے لیے اس نے اپرات کا راستہ چن لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹے اور بڑے اپرات کرنے لگا اور جلدی ہی اس نے اپنا ایک گینگ بنا لیا جس کا نام اس نے روبرٹ گینگ رکھا اس کے بڑتے نام اور رتبے کے چلتے اسے وہاں کا ایک بڑا مافیا گینگ جس کا نام سلوانو گینگ تھا اس نے اسے آفر دیا کہ وہ اپنے گینگ کے ساتھ سلوانو گینگ کو جوائن کر لے اور ساتھ میں مل کر بڑے کرائمز کرے اور اس نے یہ آفر ٹھکرا دیا اور اسے یہ آفر ٹھورانا کافی مہنگا پڑا کیونکہ سلوانو گینگ کے باس کو یہ بورا لگ گیا اور اس نے روبرٹ کے پورے گینگ کو ختم کرنے کا آرڈر دے دیا پھر کیا تھا سلوانو گینگ کے گرگو نے روبرٹ گینگ کے ایک 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 آدمی کو مارنا شروع کر دیا اور جب یہ بات روبرٹ کو پتا لگی وہ اکیلے ہی سلوانو گینگ کو ختم کرنے چلا گیا اور اس نے ایک ایک کر کے سلوانو گینگ کے لوگوں کو مارنا چالو کر دیا پر ایک لڑائی میں سلوانو گینگ کے ایک آدمی نے اس پر گرینٹ پھیک دیا اور اس کی باڈی کا ایک حصہ اڑ گیا اور اسے بچانے کے لیے اس کے لوگ اسے ڈاکٹر شلڈر نرسنگ ہوم لے جائے گیا جہاں اسے بچانے کے لیے اس کے اندر مشینی انگ لگا دیے گئے وہ بچ تو گیا بٹ مشینی انگوں کے لگنے کی وجہ سے تکلیف اور باڈی میں ہارمونز کی کمی ہو جانے کی وجہ سے وہ گسیلا اور چڑ چڑا ہو گیا لیکن اسے جلدی ہی شلڈر نرسنگ ہوم میں کام کرنے والی ایک نرس جس کا نام میرین تھا اس سے پیار ہو گیا اب میرین ہی اس کے غصے کو کنٹرول کر پاتی تھی تو ڈاکٹر شلڈر نے ان دونوں کی شادی کرا دی اور انہیں لگا کہ اب وہ سدھر جائے گا لیکن پوری طرح سے ٹھیک ہوتے ہی روبرٹ نے سب سے پہلے سلوانوں کو مار دیا اور خون سے سنے ہاتھ لے کر وہ گھر پہنچ گیا اور میرین کی پوچھنے پر اس نے جھوٹ بول دیا کہ وہ ایک آدمی کو ہسپٹل پہنچا کر آ رہا ہے جس کا خون اس کے ہاتھ میں لگ گیا ہے لیکن اگلے ہی دن نیوز پیپر پڑھ کر اس کو پتہ لگ گیا کہ روبرٹ نے سلوانوں کو مار ڈالا ہے اور غصے میں وہ اپنے گھر سے چلی گئی اور اپنے مائی کے جا کر رہنے لگی اور وہاں اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور جب یہ بات گرین واسٹر روبو کو پتہ لگی تو اس نے وائف کو سزا دینے کے لیے اس بیٹی کو اٹھا لیا وہ اپنی بیٹی کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا اس نے اس کا نام ناتاشا رکھا اور اس نے بڑے ہو کر اسے ایز ای کمانڈر ناتاشا جوائن بھی کیا روبو انڈرول کا بیتاج بادشاہ بن گیا اور دھیرے دھیرے اس کا نام انڈرول میں بہت زیادہ فیمس ہو گیا اور اس نے اپنی ایک آنکھ میں لیزر آئی لگا دی اور جس وجہ سے وہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا تو یہ تو ہوئی اوریجن سٹوری اگر ہم گرینڈ ماسٹر روبو کی پاور انہیویلٹیز کی بات کریں تو دیکھا جائے تو گرینڈ ماسٹر روبو کے پاس ہے سپر سٹریندھ سپر سپیڈ سپر ہیومن سٹیمینا اور ایک لیزر آئی وہ ایک آگ سے لیزر چھوڑتا ہے جو کسی بھی چیز کو کاٹ سکتی ہے اور وہ ایک ہائی لیول جینیس بھی ہے اور وہ مائنڈ کنٹرول چپس یوز کرتا ہے اور بہت ہی گزب گزب کے ڈینجرس گیزٹس کبھی استعمال کرتا ہے اور اس کے پاس ایک روبوٹک آرمی بھی ہے اور وہ ایک ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ میں سپیسلسٹ ہے اور وہ ایک نارمل ہیومن بینگ سے زیادہ پاورفل ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگا